ہیلو گائز ویلکم ٹو آفیشیل نومان آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم میری پہلی ریل یاترہ کا نبند کس طرح سے لکھ سکتے ہیں اور ایکزام میں فل مارکس کس طرح سے لا سکتے ہیں سو آج کی اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھتے رہیے آپ دیکھ سکتے ہیں میری پہلی ریل یاترہ کا نبند یہاں پر ہم نے آلریڈی لکھ کر رکھا ہے چلیئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا لکھنا ہے میں نے پہلی ریل یاترہ جب کی تھی جب میں ککشہ چھے میں پڑھتا تھا اس سمیں فروری کا مہینہ تھا اور سردیاں بہت پڑھ رہی تھی میرے سکول کی دس دنوں کی چھٹیاں پڑھ گئی تھی ہم جب سکول سے گھر پہنچے تو میں نے اپنے ممی پاپا کو بتایا کہ ہماری دس دنوں کی سردیوں کی چھٹیاں پڑھ گئی ہیں میں نے گھر پر کھانا کھایا اور شام کو دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلا گیا مجھے بنا بتائے ممی پاپا نے آگرہ تاج محل کا پلان بنا لیا جب میں دوستوں کے ساتھ کھیل کر شام کو گھر لوٹا تو ماں نے بتایا کہ کل ہم آگرہ تاج محل دیکھنے جا رہے ہیں یہ سن کر میں بہت خوش ہو گیا کیونکہ ہم کافی سمیں بعد کہیں پر گھومنے جا رہے تھے میں اس سمیں اتنا خوش تھا کہ خوشی کے مارے میں ادھر ادھر کود رہا تھا تھوڑی دیر بعد جب میں شانت ہو گیا تو میں نے ماں سے پوچھا کہ ہم آگرہ تاج محل کیسے جائیں گے تو ماں نے بتایا کہ پاپا نے ریل کے ٹکٹ آن لائن آگرہ جانے کے لیے بک کر لیے ہیں ہم سب لوگ ریل سے آگرہ تاج محل دیکھنے جا رہے ہیں یہ سن کر تو میں اور خوش ہو گیا کیونکہ میں نے پہلے کبھی ریل کی یاطرہ نہیں کی تھی بس کتابوں اور ٹی وی پر ہی ریل کو چلتے ہوئے دیکھا تھا ماں نے شام کو ہی سارے سامان کی پیکنگ کر لی تھی ٹرین رات کے تین بجے کی تھی ماں نے کہا تم جا کر سو جاؤ لیکن مجھے نیند کہا آنے والی تھی کہ میں پوری رات یہی سوچ رہا تھا کہ ریل کا سفر کیسا ہوگا جیسے تیسے رات کے دو بجے ماں نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ تیار ہو جاؤ ریلوے سٹیشن جانا ہے میں ہاتھ مو دھو کر تیار ہو گیا اور میرے پاپا نے آن لائن ٹیکسی بک کر لی تھی گھر کے باہر نکلے تو دیکھا سردی بہت پڑ رہی تھی اور کوہرہ چھایا ہوا تھا ہم ٹیکسی میں بیٹھ کر قریب ڈھائی بجے دلی ریلوے سٹیشن پہنچ گئے تھے اسٹیشن پہنچنے کے بعد ہم پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک ٹرین آ رہی تھی تو دوسری ٹرین جا رہی تھی ریلوے سٹیشن پر بہت زیادہ بھیڑ تھی ٹرین کا ہورن اتنا زوردار تھا کہ پانچ کلومیٹر تک آسانی سے سنا جا سکتا تھا کچھ سمیے بعد تیہ سمیے پر ہماری ٹرین اسٹیشن پر آئی پھر ہم سبھی ٹرین کے ایک واتانو کولت یعنی کہ ایسی ڈبے میں جا کر بیٹھ گئے وہاں پر میں نے دیکھا کہ بیٹھنے کے نیے کافی بڑی بڑی آرام دائک سیٹے تھی اور ٹرین کا ڈبا ایک کمرے کی طرح بڑا تھا ٹرین میں سبھی طرح کی سویدھائیں تھیں گرمیوں کے لیے ایسی اور پنکھے کی سویدھا تھی تو سردیوں کے لیے ہیٹر کی سویدھا تھی مجھے ایسا لگا کہ مانو میں کسی کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں میں نے پہلے کبھی ٹرین سے یافترہ نہیں کی تھی اس لیے یہ مجھے بہت ہی الگ لگ رہا تھا کیونکہ اتنی آرام دائک اور کھلی سیٹیں مجھے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی کچھ دیر تک ہم ٹرین میں بیٹھے رہے میں ٹرین کی کھڑکی سے باہر جھانگ رہا تھا میں نے دیکھا ایک آدمی کالا کوٹ پہنے ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا رہا تھا میں نے اپنے پتا جی سے پوچھا کہ وہ آدمی ٹرین کو ہری جھنڈی کیوں دکھا رہے ہیں پاپا نے کہا کہ یہ ٹرین کے ڈرائیور کو ٹرین چلانے کا سنکیت ہے اس سمیں ٹرین دھیرے دھیرے چل رہی تھی اور ٹرین سے بہت تیز سیٹی کی آواز بھی آ رہی تھی ٹرین نے دھیرے دھیرے رفتار پکڑی اور ٹرین کوہرے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی ٹرین شہر سے گزرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی ہم سب بات کرنے لگے وہاں پر انہے یاتری بھی تھے ہم سے بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ کہاں گھومنے جا رہے ہو تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں چل رہی تھی پھر سب ہی کو نیند آنے لگی تو سب ہی اپنے اپنے سیٹوں پر جا کر سو گئے دو گھنٹے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا چاروں طرف ترہ ترہ کی آواز سنائی دے رہی تھی ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی ٹرین میں چائے بیچنے والا زور زور سے آواز لگا رہے تھے چائے چائے چلہ رہے تھے بہار اسٹیشن کے لوگ ادھر ادھر چل رہے تھے اور ٹرین سے کچھ لوگ اتر رہے تھے تو کچھ لوگ چڑھ رہے تھے پتہ جی نے چائے والے سے ہمارے لیے چائے لیے اور کھانے کے لیے کچھ بسکٹ لیے اور ہم سب گرم گرم چائے کا آنن لینے لگے اب ہماری ٹرین آگرے کی اور بڑھنے لگی کچھ سمیں بعد ہمارے ڈبے میں ایک ویکتی آیا جس نے کالی ٹوپی اور کالا کوٹ پہنا ہوا تھا وہ سبھی کی ٹکٹ کی جانچ کر رہا تھا وہ ٹرین کا ٹیٹی تھا پتہ جی نے ٹیٹی کو ٹکٹ دکھائی اور ٹکٹ دکھا کر دھنیواد کہتے آگے بڑھ گئے کچھ ہی دیر میں ہم آگرہ ریلوے سٹیشن پہنچ گئے پتہ جی نے کولی سے سارا سامان اٹھوایا اور ٹیکسی کر کے ہم لوگ آگرہ کے ایک ہوتل پہنچے اور پتہ جی نے روم بک کر لیا ہوتل کے روم میں ہم سب لوگ فریش ہو کر تاج محل دیکھنے نکل پڑے پتہ جی نے تاج محل جانے کے لیے ٹیکسی بک کر لی اب ہم تاج محل پہنچ چکے تھے تاج محل دیکھ کر مانو ایسا لگ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت امارت انڈیا میں اور کہیں نہیں ہے یہاں ہم نے دیکھا تاج محل دیکھنے ہر روز دیش اور دنیا سے لاکھوں لوگ آتے ہیں تاج محل پر بڑی رونک تھی کافی لوگوں کی بھیڑ بھاڑ چہل پہل تھی مجھے یہاں آ کر بہت اچھا لگا دو دن رہنے کے بعد ہم اپنے گھر لوٹائے ایسی تھی میری پہلی ریلی آترا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہی میری پہلی آترا کا نبند جو کی میں نے آپ کو پڑھ کر بھی بتا دیا ہے اگر آپ اس نبند کو لکھتے ہیں تو آپ کے ایکزام میں فل مارکس آئیں گے تو اسی طریقے سے آپ بھی میری پہلی ریلی آترا کا نبند بہت ہی آسانی سے لکھ سکتے ہیں